بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے بنہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کامتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کامتی ہے اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والے زبان اور تریاد میں رونے والی آنکھ ہتا فرما آمین حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاق وہ چیز ہے جس کے قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجاتی اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو جو اچھی بات سنو لکھ لو اور جو لکھو اسے حفظ کر لو جو حفظ ہے اس کو بیان کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبان اللہ و بحمدہ کی فضلہ بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبان اللہ و بحمدہ دن میں سو مرتبہ کہا اس کے گناہ ماف کر دی جاتی ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے امت کے لئے اس کے صویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما ترمیزی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ہر شددت پہ کن کہہ دے تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس کے کس کس بلاوے پر لبائے کہا ہے قرآن کھولو اور دوفان نوح کا واقعہ پڑھو اگر دلی حاجت روا ہوتے تو انہوں علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے اور دوفان کو روک لیتے جب اللہ کا حکم آ جائے عذاب کے لئے تو کوئی روک نہیں سکتا سوائے توبہ کے بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا اور جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے اور وہ کتاب ہے قرآن مجید اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات تجارت ہو یا محبت راز و نیاز ہو یا دعا مدد کرنے والا اولاد دینے والا شفا دینے والا رزق دینے والا زندگ اور موت دینے والا مشکل کشاہ حاجت رواہ صرف اللہ ہے اللہ تعالی کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے نوت فیصد مسائل کو خود بخود حل کر دیتا ہے اگر تم موت کے رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کر دے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلان گھٹیا ہے اور فلان بڑیا اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کم تر یہ بات انسان کے تائے کرنے کی نہیں ہے نجانے کون سی شورت پہ انسان کو ناز ہے انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے کسی نے پوچھا اب معجزے کیوں نہیں ہوتے جواب ملا تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا کیا یہ معجزہ نہیں دیکھو شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی پھر وہ کہہ مست تھا صرف غرور اور تکبر اور انکار سے مست تھا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لے گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ گناہ کو چھپ کر کرنا پڑتا ہے گناہ